آگے پڑے اور آپ کو بتائیں کہ عمران خان کے خلاف توشہ خانہ تحایف چھپانے پر نا اہلی کا یہ معاملہ ہے چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ نے کیس کی سمات کی ہے حکومتی اتحادی جماعتوں نے عمران خان کی نا اہلی کا ریفرنس دائر کیا تھا ہمیں کیس کی کوپی موصول نہیں ہوئی ہے وکیل تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ ہم اگلی سمات پر دلائل دیں گے الیکشن کمیشن نے کیس کی سمات بائیس اگستک کے لیے ملتوی کر دی ہے آپ کو اپڈیٹ کرے ہیں کہ عمران خان کے خلاف توشہ خانہ تحایف چھپانے پر نا اہلی کا یہ معاملہ ہے چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ نے سمات کی ہے حکومتی اتحادی جماعتوں نے عمران خان کی نا اہلی کا ریفرنس دائر کیا تھا ہمیں کیس کی کوپی موصول نہیں ہوئی ہے تحریک انصاف کے رہنماء کی جانب سے کہا گیا کہ ہم اگلی سمات پر دلائل دیں گے معامل وقیل تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ اگلی سمات پر ان کی حاضری اور دلائل کو یقینی بنانے کی ہدایت دیں گے مزید تفصیلات بتائیں گے نوائنر کیپٹل ٹی وی شاکر عباسی جی شاکر کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جب اتوشہ خانہ کے حوالے سے کیس کی جو سمات کی وہ الیکشن کمیشن میں ہوئی اور چیف الیکشن کمیشن کے سبراہی میں پانچ رکھنی کمیشن نے اس کیس کی سمات کی محسن شاہ نواز رانجا سمیت پانچ حکومتی میں نے جو ہیں وہ آرٹیکل سکھ سی کے تیرونے ریفرنس ظاہر کیا تھا تخوات گزار محسن شاہ نواز رانجا بھی الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے حکومتی اتحاد کی جانب سے وکیل جو تھے خالد ساکھ وہ پیش ہوئے طریق انصاف کی جانب سے علی زفر کے معاون وکیل پیش ہوئے بریسٹر علی زفر مصروفیات کے باعث نہیں آسکے سمات ملتوی کی جائے یہ معاون وکیل نے کہا معاون وکیل نے کہا کہ عمران خان اب رکنے سمیلی نہیں رہے چیف الیکشن کمیشن نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے نظر میں عمران خان تحالے میں نہیں ہے قومی سمیلی سیکریٹریٹنگ کمیشن کو استعفہ منظور کر کے نہیں بجوایا آپ اپنی مرضی کی تشریح نہ کریں چیف الیکشن کمیشن نے کہا کہ جب تک سپیکر کی جانب سے استعفہ منظور کر کے نہ بیجے جائیں رکن ڈی نوٹی فائی نہیں ہو سکتا کمیشن کا طریق انصاف کے وکیل کو دستاویزات سرام کرنے کا انہوں نے حکم دیا ہے کہ اس کے مزید سمات بائی سگر تک ملتوی کر دی گئی ہے جی شاکر باسی بہت شکریہ تو سلاسہ کا کرنے کے لیے